ہلو ریوان ویلکم آل اف یو آپ سب لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل جس کا نام ہے دوستوں ڈیفنس گرو جی اور ابھی انڈیا کا ریزلٹ آؤٹ ہوا ہے میریٹ بھی بچھلی بار کا آؤٹ ہو گیا اور اس بار کا ریٹرن ریزلٹ بھی آؤٹ ہو گیا تو بہت سارے بچے کافی نراش ہیں کہ ہم لوگ فیل ہو گئے تو سب سے مین بات ہے بچے آخری ریٹرن ایگزام میں کیوں فیل ہوتے ہیں چلو میریٹ آؤٹ ہو گئے سمجھ میں آتا ہے کہ میں نمبر کم رہ گئے ہوں گے لیکن سب سے بڑا مدہ یہ ہے کہ ریٹرن ایگزام میں بچے کیوں فیل ہو گئے کیوں کوچنگ بھی لیتے ہیں پیڈ بیچ لے رہے ہیں سبسکرپشن لے رہے ہیں کوئی پیڈی ایف خرید رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن ستل why people failed in SSB this is the biggest doubt دیسے دا کیا ہے یہ کیا ہے یہ سب سے بڑا doubt ہے آپ کی لوگ فیل کیوں ہوتے ہیں تو آئیے ذرا اس ویڈیو کے اندر باری باری سے ان چیزوں کی چرچہ کریں کی why people failed in ڈی ریٹرن ایگزام آخر کیا کیا ریزن ہے جو میرے اکوڈنگ جو ہے I hope آپ کو اگر کچھ بھی رہے آپ اپنا فیل ہونے کا ریزن کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں گے جو آپ کو لگا کہ میں فیل کیوں ہوا ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز ہے یہاں پر کی lack of experience جو مجھے لگتا ہے سب سے بڑا ریزن جو مجھے لگتا ہے یہاں پر کی بہت سارے بچوں کو تین کوشن کا نہیں پتا پہلا what to study آخر پڑھنا کیا ہے ٹھیک ہے نا second what not to study مطلب یہاں پر ہمیں چھوڑنا کیا ہے اور third that means how to study بیٹا یہ سب چیزیں آپ کو experience سے آ سکتی ہیں جو میں آپ کو اس کے اندر بتا رہا ہوں these are the most important reasons یہ پہلا reason ہے اتنے سارے ریزن سے کی بھئی کیا پڑھیں کیا نہ پڑھیں اور کیسے پڑھیں بھائی صاحب اور یہاں پر کیا ہے اور یہاں پر کیسے پڑھیں یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ آپ لوگ جانتے NDA is conducted by UPSC and this portion consists two parts math اور یہاں پر کیا ہے GAT GAT میں کیا ہے English ہے اور یہاں پر کیا ہے physics اور اس کے علاوہ کیا ہے بھائی بہت بڑا history geography polity eco پڑھیں current affair پڑھیں یا پھر یہاں پر کیا پڑھیں general science پڑھیں chemistry پڑھیں biology پڑھیں آخر کیا کیا پڑھیں بچوں کو بتائیں نہیں بچہ کیا کرتا ہے market گویا pathfinder اٹھا لیا pathfinder لے لو میں آپ کو pathfinder کے بارے میں بتا دوں میں نے آج تک ایسا کوئی بچہ نہیں دیکھا جس نے pathfinder کا ہر ایک page پڑھ لیا ہو from the last 10 years ہر ایک page پڑھنا چھوٹو ہر ایک page پڑھ کے دیکھ لیا ہو اتنے page ہیں سب کچھ copy paste لے کے اس میں کیا ہے یہاں پر چھاپ دیا کیا ہے یہاں پر پورا چھاپ دیا چھاپ دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں nothing تو بچوں کو پتہ نہیں سب سے پہلے decide what to study اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ لوگوں کو previous year question nda کی تیاری کرنی ہے for example 10 april کو paper آپ لوگوں کا کیا ہے 10 april کو paper ہے اور آپ لوگوں یہاں پر کیا چھئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہاں پر کیا چھئے آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہاں پر کیا چھئے previous year question paper سب سے پہلے جا کے دیکھو کس کس section سے کیا سوال آ رہے ہیں کتنا important ہے calculus کے بغیر بہت سارے بچے جو جن کو لگتا ہے کہ میرا math strong نہیں ہے آپ ان کے لیے ویکٹر جیب رہا ہے وہ پڑھئے 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 بھائے سب آپ آپ matrix جو پڑھے آپ stats پڑھئے آپ probability بڑھئے konic section پڑھئے complex پڑھئے quality پڑھئے sequence series پڑھئے there are lot of things but بچوں کو پتہ ہی نہیں بچوں کے سامنے pathfinder کو دیکھیں history کو دیکھیں جو گروف بھی دیکھیں یہ ندی کہاں سے نکلتی بس گیا گیا دیکھتے ہی ایک طریقہ ہوتا اس طریقے کو سمجھئے صبح 9 بجے پڑھاتا ہوں 9 سے لے 12 45 free of course class کوئی پیسہ نہیں اور offline پڑھنا ہے تو 03 janvary کو آئیے پہلا offline batch ہوگا کیا ہوگا پہلا offline batch آپ لوگوں کے لئے ہوگا guaranteed selection batch سب سے پہلے find out important کیا ہے previous year کو پڑھ لیا topic کیونکہ UPSC بہت واسٹ ہے ڈی ایک طریقے سے pacific quotient ہے اب تم نے دکھا ہوگا ہے ایک بچہ دو سال سے کوچنگ لئے جا رہا ہے لاکھوں روپے فیز دیس لگن پھر بھی exam clear نہیں اور ایک بچہ کیا ہے کچھ ٹائم میں exam clear کر رہا reason کچھ تو فرق لیا ہے اور کچھ ٹوپک ہوتے چھوڑنے کے لئے بھائی تو میں کہنا چاہتا ہوں بچوں سے کیوں economics پڑھتے ہو چھوڑ دو نا کیوں پڑھنے economics انگلیز وقعہ پڑھو وہی وقعہ پڑھو جو بار بار تمہارے exam ہے وقعہ is repeated part even میں آپ بتا دو کہ 35% پیپر کیا ہوتا ہے repeat ہوتا ہے ڈی اے کا دھیان ڈکنا جو کسی نے کسی پیپر پر سوال آ چکے وہ سوال یہاں پر آپ لوگوں سے پوچھا دیں پھر بھی آپ لوگوں کو نہیں بتا چھوڑ دو چھوڑ دو جو کام کا نہیں ہے وہ کیسے پتا چلے گا پتا جب پتا چلیا مجھے یہ پڑنا ہے پھر پڑھاؤ پھر پڑھنے کا طریقہ اپنا ہو اتحاس نشے کی طرح ہے بھارت میں شروعات ہوتی ہے دلی سلطنت کی مغلو تک اور جیب تک کہانی چلتی پڑھو ارے دل کے اندر بیٹھ جائے گا اتحاس پڑھا رہا ہوں نتھنگ یار نتھنگ then you will become a champion boss اسی لیے جتنا ہو سکے جان لگا دو آگ لگا دو اس سے باہر کچھ نہیں آتا ہے اب کہو پڑھے کہاں سے تو بھائی میت پڑھو ncrt سے آج بھی کوششن اس کتاب سے آتے ہیں بھائی میت پڑھلو element سے بات بن جائے گی کیوں ضرور یہ بھائی rs agarwal دیکھ نہ بہت سارے کوششن تو ڈائریکٹ ہٹ آتے ہیں وہ بھی تم نہیں دیکھتے ہو that is not good یار تو first question is lack of experience بچے فیل ہوتے ہیں second lack of practice practice ہی نہیں کرتے چلو مان لو کو topic پڑھ لیا اس کی practice تو کرو انگلیش وقیب کی practice نہیں کرو کیسے کام جگہ اس لئے جتنا ہو سے اتنا وقیب دیکھو بار بار دیکھو again دیکھو بھائی دیکھنے کی چیز نمبر ملے گا نمبر تب ہی تو ملے گا ایک بار دیکھنے سے پیار نہیں ہوتا بھائی بار بار دیکھنے سے پیار تائم ٹیبل نہیں پتا تائم ٹیبل ہی نہیں پتا کتنے گھنٹے پڑھ کم سے کم بیٹا ایٹ لیس ڈیڑھ گھنٹا ڈیلی میت ہونا چاہیے ڈیلی میت ایک ڈیلی انگلیش ہونا چاہیے ایک گھنٹا بیٹا فیجکس ہونا چاہیے اور کم سے کم گھنٹا بیٹا کیا ہونا جی کے جی تو ڈیلی کم سے کم کیا ایک دو تین چار پانچ گھنٹے کا موڈل آپ کیا ہے it is very very strange کم ہے نمبر four experience نہیں تھا پہلے کبھی دیا نہیں دوسرا یہاں پر practice نہیں کرتے تیسرا time table نہیں پتا کیا بنائیں کم ہے آخر پڑھیں کہاں سے selection of books کہاں سے ہو میت میں نے تم انگلیش نیتو میڈم سے پڑھو books کا پتا ہونا چاہیے بھائی کس کا پتا ہونا چاہیے books کا بیٹا اگر 500 پلس نمبر لینے ہے نا تو ابھی تمہارے پاس تقریبن 3.5 month ہے پورا جان لگا دو ساڑھے 3 مہینے پورا ایک دن پھوک دو سارے چیزیں تب جا کے پیپر کلیر ہوگا سمیہ کا utilize کرو books پکڑو اب تم پڑھنا ہے بھائی مجھے ncrt پڑھنی ncrt پڑھلو تم kiran سے پڑھ سکتے جتنا اس کو پڑھو لوس س پڑھلو kiran سے پڑھلو بہت سارے کتاب آتے ایون اور نہیں تو گھٹنا کتنے لوگ بھائی notification پڑھتے ہیں بہت کم لوگ notification پڑھتے ہیں بہت کم لوگ کو syllabus نہیں بتاؤ گا اس لوس کو identify کرو which part is important which part is not important then جو important اس کو کیسے پڑھوں time manage کرو اپنا practice رو جانا کرو اور سب سے main چیز ہے بھائی ساab books کیا ہے کہاں سے پڑھوں یہ چار سب سے solid reason ہے جو بچے کو fail گیا اور پانچوان lack of enthusiasm ایک بار تو یہ پھر یہ اتنا پھر 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 اتنا ہی نیچے پھر ایسے کہ بیٹا ویو چلتی رہتی constant نہیں ہو fix نہیں اور جب تک تم fix نہیں کروگے جب تم time manage نہیں ہوگا دماغ koncentration نہیں بنے تب تک سپنا دیکھنا بہت easy میں 4G بن جاؤں گا میں دشمن کو مار دوں گا میں border پہ جاؤں گا میں IMA سے pass ھوں گا میں AFA out ھوں ھوں quality study دو یار اپنے دھوکہ اپنے اپنے اگر پتا کرنی ما کو بول دی تو میں 5 گھنٹے پڑھا میں یہ گھنٹے پڑھا لیکن تم reality کا پتا چاہئے کہ کیا ہو وہ find out کرو امید ہے اس کے علاوہ کوئی ریزن ہو تو اپنے فیل ہونے گریز نظر لکھی گا آپ personally پڑھے کریں گے ٹیلی گرام کو جوان کرو اور 9 بجے پڑھنے آؤ 9 سے 1 بجے تک فری پڑھا رہے ہیں daily 4 گھنٹے free of cost offline اگر آنا ہے تو آپ 3 janvary سا سکتے ہیں میں آپ kontakt number دے رہا ہوں اس کے اوپر آپ kontakt کر سکتے ٹھیک ہے ملاقات آپ لوگوں سے جلدی ہی جائے ہند